الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ ومن سارع علیہ حدہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایعاکم والذن فإن الدن اکذب الحدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے چھوٹی سی حدیث ہے اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم بات بتائی اور اکثر دنیا میں تعلقات کی خرابی تعلقات میں بگاڑ یا اکثر دشمنی جو ہوتی ہے اس کی اصل وجہ ہوتی ہے بدگمانی بہت سارے دشمنیوں کی بہت سارے تعلقات میں بگاڑ کی اصل وجہ بدگمانی ہوتی ہے کی اصل میں حقیقت میں کچھ ہوتا نہیں ہے بس دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے ہمارے دل میں کسی کے تعلق سے بدگمانی آ جائے کی شاید فلا میرے بارے میں ایسا سوچ رہا ہے شاید فلا ایسا ہے یا سامنے والے کے دل میں ہمارے بارے میں بدگمانی آ جاتی ہے کی وہ تو ایسا ہے وہ تو ایسا ہے حقیقت میں کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن بس شیطان انسان کے دل میں بدگمانی کا ایک پودہ ڈال دیتا ہے اور پھر انسان اس بدگمانی کے پودے کو روزانہ اس کو بڑھاتا رہتا ہے اس کو اکھاڑ کے پھیکتا نہیں ہے اور یہ دھیرے 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 انسان کے اندر ایک بڑا پیڑ بن جاتا ہے کسی بھائی کے بارے میں کسی انسان کے بارے میں رشتدار کے بارے میں اور دھیرے دھیرے آدمی بدگمانی کا وہ پودہ اپنے دل میں پالتا رہتا ہے بڑھاتا رہتا ہے اور ایک دن آتا ہے کہ وہ دشمنی وہ نفرت اور وہ تعلقات کی خرابی وہ اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں مل جل کے رہیں آپس میں اتحاد کے ساتھ رہیں اور آپس میں مل جل کر اتحاد کے ساتھ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں لوگوں کے سلوک اچھے ہوں برطاو اچھے ہوں اور لوگوں کے سلوک تب اچھے ہوتے ہیں جب انسان کی زبان اچھی ہو اور زبان اچھی تب ہوتی ہے جب اس کا دل صحیح ہو اور دل جب خراب ہوتا ہے تو زبان بھی بگڑ جاتی ہے سلوک بھی بگڑ جاتا ہے اور دل میں جو خرابی آتی ہے انہی خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے بدگمانی بدگمانی کہتے ہیں کہ کسی انسان کے بارے میں بغیر علم کے یا ادھور علم کی بنیاد پر کوئی غلط رائے قائم کر دینا کہ آدمی بس یہاں وہاں سے سن لیا ادھور علم ناقص علم مکمل علم اس کے پاس نہیں ہے یا علم ہی نہیں ہے بغیر علم کے کسی کے بارے میں غلط رائے قائم کر دینا اسی کا نام بدگمانی ہے اور یہ اتنی خطرنات چیز ہے کہ انسان کے اندر کے پورے سکون کو خراب کر دیتی ہے بہت بری چیز ہے کہ ایک انسان بغیر علم کے بغیر تحقیق کے اور ادھور علم کی بنیاد پر کسی کے بارے میں بری رائے قائم کر دے اس کو نکال کے فیکنا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے دھیرے 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 انسان کے تعلقات بگڑ جاتے ہیں اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علم نے اس حدیث میں بیان فرمایا اِيَّاكُم وَدْدَن دیکھو بہت زیادہ بدگمانی سے بچو بہت زیادہ لوگوں کے بارے میں گمان کرنے سے بچو کیوں فَإِنَّا دَنَّا أَكْذَبُ الْحَدِيثِ کیونکہ بدگمانی یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے سب سے بڑا جھوٹ ہے بدگمانی بدگمانی جو ہے یہ دلیل نہیں بن سکتا یہ جو ہے دلیل نہیں ہے جھوٹ ہے حقیقت میں اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آدمی تحقیق جب کرتا ہے اس کے پیچھے کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن بس خامخا آدمی اپنے دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی جو ہے پال کے بیٹھا ہے بدگمان ہو کے بیٹھا ہے شاید وہ میرے خلاف پلاننگ کر رہا ہے شاید وہ ایسا ہے شاید وہ آدمی اچھا نہیں ہے شاید اس کی نیت اچھی نہیں ہے شاید یہ شاعر شاید اس طرح سے ہم لوگوں کے بارے میں بدگمانی پال کے رکھتے ہیں اور یہ دھیرے 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 انسان کے اندر نفرت پیدا کر دیتی ہے اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے حسن زن رکھنا چاہیے ہر مسلمان کے بارے میں اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے یہ بدگمانی کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں کہ ایک انسان کسی کے بارے میں بے گیر علم کے بے گیر تحقیق کے کوئی رائے قائم کر دیتا ہے بری رائے قائم کر دیتا ہے دھیرے 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 تعلقات خراب ہو جاتے ہیں ایک بیوی اپنے شوہر کے بارے میں بدگمان ہو جائے یا شوہر اپنی بیوی کے بارے میں بدگمان ہو جائے اس کے پیچھے حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے بس بدگمان ہو جائے بدگمانی دھیرے دھیرے رشتوں کو توڑ دیتی ہے تعلقات بگڑ جاتے ہیں صدیوں کے رشتے خراب ہو جاتے ہیں اس لیے یہ دل کا ایک کچڑا ہے دل کی ایک گندگی ہے بدگمانی جب تک ہمارے پاس حقیقت میں علم نہ ہو جائے تحقیقی طور پہ ہمارے پاس واقعی علم نہ ہو جائے کسی انسان کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی اپنے دل میں نہیں لانا جائے اگر شیطان پیدا بھی کرے کسی انسان کے ذریعہ ہم تک پہنچے بھی تو ہم اس کو نکال کے فیک دیں اس کو ہٹا دیں تو یہ سکون لاتا ہے بدگمانی دل کا سکون چھین لیتا ہے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہم کو تعلیم دیا کہ آپس میں رہنے کا اصول یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہ رکھیں جب تک تحقیق نہ ہو تب تک ہم کسی کے بارے میں بری رائے قائم نہ کریں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہمارے دلوں میں ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کی توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمين